بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈے سٹوڈنٹ سپیج جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلبہ کو خوش نامدید کہتے ہیں جی جناب آپ جانتے ہیں کہ ایف آئیے کے اندر جو ہے کافی ساری جابز آئی ہوئے ہیں اور یہ جاب جو ہیں کافی ساری جابز ہیں اس میں بہت ہی اہم ترین جو اڈورٹائزمنٹ میں موجود ہیں اس میں جناب اسسٹن ڈریکٹر ایف آئیے اور انسپیکٹر ایف آئیے اس ویڈیو کو جناب آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل ملومات مل جائے کہ اسسٹن ڈریکٹر ایف آئیے کس طرح برتی ہوتا ہے انسپیکٹر ایف آئیے کی برتی کیسے ہوگی ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہوگی سلیبس کی ہوگا ٹیسٹ کیسے ہوگا اس ٹیسٹ کا سلیبس کیا ہو سکتے ہیں آپ کو تیاری کیسے کرنے چاہیے اس ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سپرائب کر لیں اور ہمارا نیا سیشن جو کہ پانچ مارک بروز اعتوار شام کو آٹھ بجے زوم ایپ کے پروگا اس کا لنک نیچے مجود ہے زوم ایپ اس کا ویڈس ایپ کا وہ جوائن کر لیں آپ کے آپ کو آنے والی ہر خبر مل سکے جی جناب اسسٹن ڈریکٹر ایف آئیے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ سیونٹین سکیل کی ایف آئیے کے اندر جاب ہے اور یہ پرمنٹ جاب ہوتی ہیں اس کے اندر جناب سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری مانگی گئی ہے اور انہوں نے یہاں لکھے لیکلی ٹو بی پرمنٹ یعنی کہ پرمنٹ ریگولر ہوتی ہے تو یہ تیتی سال ایج لیمٹ ہے میل کے لیے فی میل کے لیے لیکن فی میل کی کیونکہ آپ پتہ ہے کہ ایج زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے تو تھرٹی سکس یہاں تک یہ علی جبال ہو جاتی ہیں تو لہٰذا یہاں پہ انہوں نے لکھا نہیں ہے کہ فی میل یا میل کے لیے کتنی ایج لیمٹ ہے بٹ انہوں نے یہ لکھتی ہے کہ ایج لیمٹ تھرٹی سری ہی ہے تک ہوگی اس کی ٹوٹل تیس سیٹیں ہیں اور میریٹ کے اوپر پنجاب کی میریٹ پہ دو ہیں اوورال باقی اٹھائیس بچ کی ہیں پندرہ پنجاب کی ہیں تو پندرہ میں سے اوپن میریٹ کی تیرہ ہیں باقی سندھ کی بھی ہیں یہ ساری کچھ موجود ہے اس میں ایک بات یاد رکھی گا کہ آپ کو اس کے اندر ہائٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی جسٹ کوالیفکیشن مستر ڈگری ہونی چاہیے کسی بھی سبجیکٹ میں مستر ڈگری ہونی چاہیے اگر کسی بندے نے شہادت اور عرمہ کا کورس کی ہوئے ہیں اور گریجویشن بھی کی ہوئے ہیں چاہے گریجویشن میں تھرڈ وی ایم بھی کی ہوئے ہیں تو وہ مستر ڈگری کاؤنٹ ہو گئی اس میں جب آپ نے اپلائی کرنا ہے بیس مارچ آخری ڈیٹ ہے یہاں پہ اس نے ایک نوٹ لکھا ہے نوٹ کے لکھا ہے ایک ایک سٹیج ایم سی کیوز سکرینی ٹیسٹ سیل بھی ہیلڈ ایم سی کیوز ٹیسٹ کے بعد آپ کو ایک سیڈ کے اوپر پہلے ٹاپ پر جو دس بندے ہوں گے وہ بلائے جائیں گے آگے ایک ڈسکپٹی ٹیسٹ لیا جائے گا جس طرح لائک جہا ہے سی ایس ایس کا ایسے لکھنے ہوتا ہے سی ایس ایس کے اندر کرانٹ افیر ایک ڈیڈیل میں لکھنے ہوتے ہیں اس طرح لیا جائے گا وہ خید بات کی بات ہے پہلے تو اس مرلے سے آپ کو گترنا چاہیے انسپکٹر انسپکٹر کی کوالیفیشن کیا ہے اس میں گریجویشن مانگی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ ہائٹ اور اس کے علاوہ چیسٹ ہوگی وہ مانگی جائے گی یعنی فیزیکل سٹینڈر جو گا جہاں مانگ جائے گا بیچلر ڈگری ہونے چاہیے آپ کی کسی بھی یونیورسٹی سے سیکنڈ ایوین کے اندر اور اس نے کہا کہ فار میل کینیڈیٹ پانچ فوٹ اور چھ انچ ہائٹ ہونے چاہیے اور ان کی جو چیسٹ ہے وہ تھرٹی ٹو سے تھرٹی تھری پھیلا ہونا چاہیے فیمیل کے لیے پانچ فوٹ اور دو انچ ہونے چاہیے ہائٹ فیمیل کے لیے چیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی صرف ان کی ہائٹ کاؤنٹ ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے داکومنٹری پروف فرام اتھرائید میڈیکل اتھارٹی آر رکوائر یہ آپ نے دیکھیں جی آج آپ فاردہ پر اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے وہاں لکھنا ہے کہ میری ہائٹ کتنی ہے میرے چیسٹ کتنا ہے تو آپ وہاں پہ لکھیں گے اس لیے آپ نے آپ کے جو جو ادارہ مطلب آپ جس ڈسٹک سے تلق رکھتے ہیں وہاں پہ جو آپ کا سیول ڈسٹک ہسپیٹل ہوگا وہاں سے آپ نے یہ بنوالے نہیں یہ ایڈ آپ لے کے جائیں گے آئی ڈی کار لے کے جائیں گے اور آپ نے وہاں پہ جا کے میرے میٹ کرا کے جو سپریڈنٹ میڈیکل افیسر ہوگا آپ اسے لکھوالے گے اپنا جو سیول ہسپیٹال ہوگا ڈسٹک سیول ہسپیٹل وہاں سے آپ لکھوالے گے تو یہ آج کلوزن ریٹ سے پہلے آپ نے کروانے کیونکہ آپ نے وہاں بھی لکھنے ہوتا ہے تو یہ اگر آپ کلوزن ریٹ سے بعد میں لے کے جائیں گے تو پھر آپ کے لئے پرابنوں میں ہو سکتا ہے لہذا آپ پہلے سی بنوالیں گے ٹھیک ہوگی اس کے بعد جناب ہم چلتے ہیں ان کی ٹوٹل جو نمبر اف ایکنسیز ہیں ان کا بھی کرائیٹری یہی ہے کہ ٹاپ ٹین کینڈیٹ کو ایک سیٹ پہ بلائے جائے گا اور اس کی چوالی سیٹیں ہیں اور چوالی سیٹیں کو اپلائی کرنے کے بعد ان کا جو ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ انہوں نے یہاں پہ نیچے لکھا ہے کہ ان کا ٹیسٹ جو گا وہ تقریباً آلموس یہاں پہ لکھا ہے کہ ٹو منت آفٹر کلوزنگ ڈیٹ ٹو منت کا مطلب ہے جون جولائی میں جا کے ہوگا عید کے بعد ہوگا آپ کے پاس دو ڈھائی مینے موجود ہیں اس کا سلیبس کیا ہوگا اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا اپلائی دیکھیں یہ ایڈوٹائزمنٹ ہوگی یہ فیز چلان ہوگی فیز چلان کے پر کلک کریں گے تو یہ فیز چلان آ جائے گا بعد یہاں نیچے یہاں اپلائی آن لائن اپلائی آن لائن پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ جاتا ہے یہاں پہ آپ اس کو سلیکٹ کریں گے کلیکٹ کرنے کے بعد جناب یہاں پہ آپ کی چیزیں پوچھ لیتا ہے پھر اگلا سٹیپ پہتا ہے رام رام سے ہو جاتا ہے یہ خیر میں بعد میں ویڈیو بناوں گا یہ خیر ہو جائے گا یہاں یہ دیکھ لیں اپلیکیشن فیز جو ہے چودہ سکیل تک یہ دیکھیں تین کے اوپر جانا تین سو ہے اگر سکیل ایٹین ہوگا تو پھر سارے ساتھ ہوگی آپ سیونٹین اور سترک پہ کر رہے ہیں سسٹین اور سیونٹین پہ کر رہے ہیں تو تھری ہنڈرڈ ہوگی اس کے بعد اس کا سلیبس کی بات کریں یہ انسپیکٹر آئی فی اے کے جو سلیبس ہے اس کے اوپر انہیں یہ کوالیفکیشن اور ریکوائرمنٹ لکھی ہے اور یہ اسسسٹنڈ ڈریکٹر کی کوالیفکیشن لکھی ہوگی ہے اس میں نے لکھا کہ جناب ابجیکٹی پارٹ ہوگا ایم سی کوال بھائے اس میں دو پارٹ ہوگے ایک ٹونٹی نمبر کا پارٹ ہوگا اور ایک پارٹ ہوگا اسی نمبر کا دونوں کا سیم یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ گرامر جوزیج اور سنٹینس ٹرک کریں یہاں پہ دیکھیں گرامر جوزیج آگیا اور سنٹینس ٹرک کریں بھی آگیا لیکن یہاں پہ وکیبری بھی لکھ دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کا انگلیش پورشن تقریباً سیم ہوا وکیبری سمجھے اب یہاں پہ آجائیں اس میں پانچ پورشن دی ہوگئے ہیں اس میں چھے پورشن دی ہوگئے ہیں انسپیکٹر کے اندر پانچ پورشن ہے اسسسٹنٹ پر چھے پورشن ہے یعنی آپ ایک چیز کی تیاری کریں گے تو آپ کی دونوں پورشنوں کی تیاری ہوگئے کیسے جرنل نالج سولہ نمبر کیا گیا ایوی ڈے سہن سولہ نمبر کیا گی میت سولہ نمبر کیا گی اٹھالیس ہوگئے کرانٹے پھر سولہ نمبر کیا گی چو سٹھ ہوگئے پاکستان سٹیڈی پلس اسلامی سٹیڈی سولہ نمبر کی اسی نمبر اور بیس نمبر کی یہ آگی جناب انگلیش تو یہ سو نمبر پوری ہوگئے لیکن یہاں پہ کیا ہوگا اسسسٹنٹ ڈیکٹر کے اندر بیس نمبر کی آپ کی انگلیش آگی اور اس کے اندر چھے پورشن ہیں جرنل نالج آپ کا جناب وہی تقریباً کوئی آئے گا چھوڑی اس میں آپ یہ نکالیں یہ ایف ای اے کے جو ایکٹ ہیں یہ ہیں گے دس نمبر کے ٹھیک ہے اس کے بعد باقی بات جائیں سیونٹی نمبر سیونٹی نمبر میں سے دیکھیں ایوری ڈی سینس وہاں بھی ہے جرنل نالج وہاں بھی ہے میت وہاں بھی ہے کرانٹ افیر بھی ہے پاکستان بھی ہے اس میں سے دس نمبر یہ آ جائیں گے باقی بات جائیں گے ساٹھ اور پندرہ پندرہ نمبر کے یہ والے آ جائیں گے ٹھیک ہے دس نمبر کے یہ والے آ جائیں گے ایف ای اے کے یہ والے اور یہ دونوں کو ملانے کے بعد آپ کا یہ ایک سلیبس ہے جو آپ نے اس طرح کرنا ہے تو یہ ایک سلیبس تھا جو میں نے آپ کو کلیرلی بتا دی ہے سلیبس کو پراپر تیار کریں انشاءاللہ طرح ہمارے اس سیشن کو آپ جوائن کریں گے آپ کو بہت فیدہ ہوگا ہمارا دو بینے کے یہ فاسٹ ٹریک سیشن ہے اور اس میں چھے ہزار پانچ ترپے ہم نے فیصل کی ہے اس کے اندر ہم کون کچھ چیز کلیر کریں گے یہ دیکھیں کرانٹ افیر ہیں پاکستان افیر ہیں ورلڈ ہسٹری ورلڈ میپ انگلیش اسلامیک سٹڈی سینس کمپیوٹر میتھیمیٹک تو یہ آپ کا سلیبس مطابق ہماری تیاری ہو رہی ہے ہم آپ کو روزانہ ڈیٹا پروائیڈ کریں گے اور روزانہ ہی آپ کو جو ہے اس کے اندر جو ہے جیسے یہ ہم نے ٹیسٹ لیا تو ٹیسٹ کا ڈیٹا پروائیڈ کیا تو اسی طرح ہم اس کا پھر ریزارٹ بھی بناتے ہیں کہ سٹوڈنٹ نے کی طرح نمبر لیے ہیں تو یہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے تو امید ہے کہ جناب آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو ہماری چھوٹی سی کابش آپ کو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کے پر نیوزی چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اس کا جب آپ یہ کلیر کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کا ڈسکپٹر ٹیسٹ ہوگا وہ بات کی بات ہے پہلے آپ یہ اپنا ایم سی گود میں دیکھیں سیٹیں کام ہیں پورا پاکستان ہے تو آپ نے اپنا میرٹ بنانا ہے اور آپ یہ میں بتا دوں کہ اگر آپ کے سیونٹی فائی پلس میں مارکز آئیں گے تو آپ الی جیبال ہو جائیں گے ادروائز آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے اس کا میرٹ ہائی جائے گا اس کی وجہ جائے کہ سیٹیں کام ہیں اور پورا پاکستان اور ہر بندہ جائے چاہتا ہے کہ اس کی یہی واری جاب اس کے اندر اس کے اندر جناب جو اسسسٹنڈ ریکٹر ہے ایف آئیے کے اندر ایکٹ ہیں تو یہ ایکٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ آتے ہیں ایف آئیے کی ویب سیٹ پر موجود ہیں تو وہاں سے ہو جائیں گے تھینکی بیرے بھائی جناب بہت شکریہ اللہ حافظ